کپی ڈی نیوز حق سچ اور انصاف کی آواز کپی ڈی نیوز حق سچ اور انصاف کی آواز جلا فاجلکہ کے حلقہ جلال آباد میں پڑھتے گاؤں امیر خاص میں مائننگ کی کوریز کرنے گئے میڈیا کرمیوں پر مائننگ ٹھکے داروں اور ان کے کرندوں دوارہ جان لیوہ حملہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں موقع پر ملی جانکاری کے انصار الیکٹرک میڈیا کی ایک ٹیم جس میں نیرج کمار پرتپال سنگھ اور صندیب کمار اور سورج بھان شامل تھے جو گاؤں امیر خاص میں چل رہی مائننگ کی کوریز کرنے گئے تھے جن پر مائننگ ٹھکے داروں اور ان کے کرندوں دوارہ جان لیوہ حملہ کیا گیا اس حملے میں نیرج کمار، صندیب کمار گمبی روپ سے غائل ہو گئے جبکہ پرتپال سنگھ اور سورج بھان کو کچھ چوٹے لگیں گھٹنا کے بعد ان تینوں جکمیوں کو جلال آباد کے سرکاری ہسپتال میں دھرتی کروایا گیا اس موقع ٹیم کے پترکار سورج بھان نے بتایا کہ گاؤں امیر خاص میں چل رہی اوید مائننگ کی کبرج کرنے کے لیے الیکٹرونک میڈیا کی ٹیم گئی تھی جن میں چار لوگ شامل تھے لیکن وہاں پر مائننگ ٹھکے داروں اور ان کے کرندوں دوارہ ہتھیار سے لیس ہو کر میڈیا ٹیم پر جان لیوہ حملہ کر دیا گیا اور انہیں کی بہرہمی سے پٹائی کی گئی اس کے بعد ان کے کیمرے لیپ ٹوپ بغیرہ کی انتظامان بھی توڑ دیا گیا جس کے بعد بڑی مشکل سے وہے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلے اور گھٹنا کے بعد ان کے دوارہ پولیس کے سمپر کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس کے اوچھ دکاریوں دوارہ فون نہیں اٹھایا گیا اور معاملہ ڈی آئی جی تک پہنچنے کے بعد پولیس پرشاشن حرکت میں آیا فاجل کا سے سرندر جیت سنگ کی ریپورٹ مجھے 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 سرکار میں اس نے کھلا سا کر رہا تھے نیوزیٹین تکیم میں تھے پہنچنے دو ریپورٹر دو کیمرہ میں تھے ٹیم پڑ بڑی بربرطہ دے نال گڑا نشانہ بنائے گا ویپنز ہونا کو لیسی کے ہتھیار تیتار تھیار سی کے گنڈے کیا سکتے ہیں پا گنڈے رکھے گئے سکتے ہیں بڑی بربتہ دے نال گڑا جلوس ہونا نکڑا میڈیا دے گا پاکیس آدھے گا بڑی بیرامی دنال گڑی کوٹمار کی تیہاں تیب بڑی مشکل طورا سی جان بچا گیا تو آئے ہیں اور اس تو پال گڑا پولیس دا چیرہ سی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کنٹے بعد گڑا اس اس بی دا فون نہ چکنا ڈی جی پی جے سمپارکارن تو پولیس حرکت دے بی چاہیے ہیں SSP نے کال کیتی گئی ہے اپنی شہر کی لوکل خبر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو جرور دبائیں آپ کا منپسند نیوز چینل کے پی ڈی نیوز حق سچ اور انصاف کی آواز آپ کو رکھیں سب سے آگے